نمسکار انڈیا ووئیس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوام دوبے انڈیا ووئیس کے خاص کارکرم خبر دنبر میں آپ سب کا سواگت ہے برٹن کے شروعات کریں گے جھارکن کے راجپال سنتوش گنگوار نے ہیمن سرکار میں منطری رہے چمپائی سورین کا استیفہ منجور کر لیا ہے جھارکن مکتی مورچہ نے ان کی جگہ دوسرے ودایق کا نام بھی منطری پتھ کے لیے فائنل کر دیا ہے گاٹشیلا سے ودایق رامداز سورین اب ان کی جگہ لیں گے وہ کلی منطری پتھ کی شپت بھی لیں گے اس کا پرستاو راجبھون کو پھیچ دیا گیا ہے تو یوپی کی راجبیتی میں سی ایم یوگی کی ہنکار اب سیاست کا پارا بڑھا رہی ہے جی ہاں سی ایم یوگی اپنے بیانوں سے بپکش کو موطور جواب دے رہے ہیں یوپی کی سیاست نے علیگر سے لے کر کانپور تک سی ایم جیس انداز بنظر آ رہے ہیں اس سے یہ صاف ہو جا رہا ہے کہ سی ایم نے سپاور کانگریس کو نہ صرف کھلی چنوٹی دینے کی جانی ہے بلکہ اس کو لے کر وہ پوری طریقے سے مکربی ہیں آپ کو ایک ریپورٹ دکھا رہے ہیں دیکھیں ان کے اندار بین اور بھائیوں ان کے اندار لگتا ہے جنہ کی آدمہ گھوز کری ہے اور جنہ کی آدمہ گھوز کر کے پھر سے جنہ نے دیس کا بھاجن کرنے کا بات کیا تھا تو سنا آپ نے سی ایم یوگی کا یہ بیان جس میں سی ایم یوگی سپا اور کانگریس کے اندر جنہ کی آدمہ ہونے کا ذکر کر رہے ہیں یوپی کی رادنیتی میں آچانک سی ایم یوگی نے جنہ کے جن کو باہر کیوں نکالا یقیناً سوال دلچسپ ہے کیونکہ نہ تو ابھی کوئی بڑا چناؤ ہے اور نہ ہی کوئی بڑی گھٹنا گھٹی ہے تو پھر آخر کار کیوں سی ایم یوگی کو یاد آئے ہندوستان کا بٹوارے کی عبارت لکھنے والے جنہ بین اور بھائیوں ان کے اندر لگتا ہے جنہ کی آدمہ گھوز گئی ہے اور جنہ کی آدمہ گھوز کر کے پھر سے جنہ نے دیس کا محاجن کرنے کا بات کیا تھا اور اسی لئے اندر سمیں پہ گھٹ گھٹ کر کے بڑا تھا یہ لوگ وہی بات آگے لوگ کر رہے ہیں سماج کو پاڑ کر رہے ہیں جاتی مستعمال کر رہے ہیں سماجی پانے والے کو چھنٹ میٹ کر رہے ہیں کھٹ پانی پاک پاک کو ان کے مستان کو گھڑانے کا کام کر رہے ہیں دراصل یوپی میں سماجی پارٹی کا پی ڈی اے فارمولا جس طرح سے لوگ سبا چناؤں میں سپا کے لیے فائدہ مند رہا اور وپکش خاص طور پر سپا اور کانگریس جاتیوں کی سیاست کی گول بندی میں جھٹا ہے اور جاتی کا جنگڑنا کے نرےٹیو کے سہارے اپنی راجنیتک زمین کو مجبوت کرنے کی پٹکتہ لکھ رہا ہے اسی کا توڑ نکالتے ہوئے اب سی ایم یوگی جاتیوں کے بٹوارے کو جنہ کے بٹوارے کے فارمولے کے سہارے وار کر رہے ہیں یعنی صاف ہے کہ سی ایم یوگی سپا اور کانگریس کو جنہ کی آتما بتا رہے ہیں بات یہیں خط نہیں ہوتی کیونکہ آگرہ میں بھی جس طرح سے سی ایم یوگی نے بٹیں گے تو کٹیں گے کا سندیج دیا اس سے بھی صاف ہو گیا تھا کہ بہانہ بھلے ہی بنگلہ دیش تھا مگر نشانہ سپا اور کانگریس کی جاتیوں کی سیاست ہی تھی پین ورمائیوں راستے بڑھ کر کچھ نئی ہو سکتا کچھ نئی ہو سکتا اور راستہ تب سکت ہوگا جہاں ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے پٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہی ہیں نا پاندازریس میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہ آنے ہی ہونی چاہیے پٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سرکسیت رہیں گے اور سمبردی کی پناکاشتہ کو پہنچیں گے ہمیں بکسیت بھالت کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے کارے کرنا ہے سی ایم یوگی کے بیانوں کا سلسلہ یہی نہیں رکھتا بلکہ کانپور میں بھی سی ایم یوگی نے گرشتے ہوئے سپا کی سرکار کے وقت کو یاد دلائیا اور کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے کے یوپی کو یاد کیجئے ساتھ ہی سی ایم یوگی نے اپنے ہی سیاسی انداز میں سپا کی لال ٹوپی پر بھی کٹاکش کر ڈالا آپ نے دوہزار سترہ کے پہلے کے اتر پردیس کو بھی دیکھا ہے دوہزار سترہ کے پہلے اتر پردیس اپنی پہچان کے لئے مہتاز تھا عراجتہ چرمپرتی گنڈا گردی اتر پردیس کی پہچان بن چکی تھی ہر پروہ اور دیوہار کے پہلے دنگے ہوتے تھے بیٹی اور بیاتاری دونوں سرکشت نہیں تھی پردیس کے اندر کوئی آنا نہیں چاہتا تھا اور جو ناظران اتر پردیس کے پاہر جاتا تھا اس کے سامنے سویم پہچان کا سنکٹ کھڑا ہوا تھا اگر ان کے اتحاس کے پنوں کو لڑتے ہوئے آپ جائیں گے تو بین اور بھائیوں کالے کارناموں سے ان کا پورا اتحاس بھرا پڑا ہے لائٹ ٹوپی ہے لیکن کالے کارناموں کے لئے لوگ جانے جاتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کو احساس کرانے کے لئے آیا ہو اس سیسا مو کو سیسا موی ہی بنے رہے دیجی تو کھل ملا کر سی ایم یوگی رادنیفی کے اکھاڑے میں اب کھل کر فرنٹ پوٹ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سپا کے پی ڈی اے فارمولے کا جواب دیتے دکھائی دے رہے ہیں مگر کیا سی ایم یوگی کا یہ اندازے بیان راہل اور اکھلیش کی چاکیوں کی سیاست کا توڑ نکال پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس کا جواب اب آنے والی دس سیٹوں پر ہونے والے اک چناف سے ہی مل پائے گا بیور رپورٹ انڈیا وائز لکھ نو توہین کانگریس کے برشت نے تھا راہل گاندی نے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیہ دیتنات کو ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے رائی بریلی کے پچھوریا گاؤں میں ہوئی ارجن پاسی کی ہتیا کے معاملے میں مکہ شاروپی کی گرفتاری کو لے کر چنتا جتائی ہے یہ پتر 11 اگست کو ہی ارجن پاسی کی ہتیا کے بعد کے حالات کو لے کر لکھا گیا ہے جس میں راہل گاندی نے آروپی کی گرفتاری میں ہو رہی ڈیری اور اس کے پیچھے راجنیتک سنرکشن کی سمبھابناؤں پر سوال اٹھائے وہیں دو ستمبر سے بی جے پی سدستہ ابھیان چلانے جا رہی ہے ایسے میں بی جے پی کے سدستہ ابھیان کو لے کر لکھنوں میں بی جے پی کی بڑی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں پردیش پدادکاری اور جلہ پرباری موجود رہے بیٹھک کی ادیاکشتہ بی جے پی پردیش صدیقش بھوپین سنگھ شہدری نے کی اور اس دوران سنگیٹن مہام انتری دھنپال سنگھ بھی موجود رہے سدستہ ابھیان کو سفل بنانے کے لیے الگ الگ موچہ کی کارشالہ ہوئی اور کسان موچہ، ایسی ایسٹی موچہ، الپسنکیف موچہ اور ایسی موچہ کی کارشالہ بھی ہوئی تو خبروں کے مطابق شکروبار کو چمپائی سورن بی جے پی کے ہو جائیں گے شیوراز اور حیمن سرما انہیں سدستہ جلائیں گے مگر سوال یہ کہ اس کے بعد بی جے پی کا پلان کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بی جے پی کا مشن جھارکھن کا لکش کیا ہے کیا بی جے پی پچاس سے زیادہ سیچے جیتنے میں ہو پائے گی کامیاب بی جے پی کے چارک کیا عمید شاہ کا اگلا پلان کیا جی ایم ایم کی نیتہ ہی دیں گے جی ایم ایم کو دگا تو آکرکار چمپائی سورن شکروبار کو بھاچپائی ہو جائیں گے بکادہ گازے بازے کے ساتھ شیوراز اور حیمن تبیسو سرما انہیں سدستہ دلائیں گے مگر سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بی جے پی کا پلان کیا دراصل یہ سوال اس لیے ہی کیونکہ جھارکن کا چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے سب ہی پارٹیاں اپنی اپنی رنیتی کا تانہ بانہ بھننے میں لگی ہیں بات کریں بی جے پی کی تو بی جے پی کے چاڑکیاں کہے جانے والے امیت شاہ اب ایکچیف ہو گئے ہیں اور مشن 50 کا پلان تیار ہو گیا ہے جارکن میں سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کا یہ لقش ہے پچاس سے سادہ سیچے جیتنا اس کے لیے بی جے پی نے رنیتی بنانا شروع بھی کر دیا ہے اور امیت شاہ اس رنیتی کو انجام دے رہے ہیں ایک کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ پوتھ کے پاہ پالنے میں ہی دکھائی دینے لگتے ہیں اور امیت شاہ کا بھی پلان ابھی سے دکھائی دینے لگا ہے ان کا پلان ہے کہ ہیمن سورین کے ہی یعنی جیمم کے ہی نیتاؤں کو توڑ کر انہیں ہرایا جائیں جارکن کی سرکار کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہے بی جے پی کے رنیتی کار امیت شاہ راج کے مکہ منتری ہیمن سورین کو ان کے ہی مہرے سے انہیں آگامی ویدان سبا چناؤں میں پٹکری دینے کی پٹکتہ کو انتیم روپ دینے میں لگ گئے ہیں چناؤں جیت کی رنیتی پر چارکن کے چٹچک نیتاؤں کی کتار لگا رہی بی جے پی دھیرے دھیرے جیمن کو کمجور کر شکست دینے کی راہ پر چل پڑی ہے مشن 50 کو لے کر بی جے پی کی نظر کولان چیتر کے چودہ ویدان سبا سیچوں پر ہے اپنے سنگٹن کے ساتھ آدیواز سینیتا چمپائی سورین کی طاقت کے ساتھ اپنی پیچ بنانے کی رنیتی پر بی جے پی تب سے کام کر رہی ہے جب سے چمپائی سورین کو سی ایم بنایا گیا باجپا کے رنیتیکار جانتے تھے کہ یہ ایڈ ہاگ بے وستہ ہے جیسے ہی ایمن سورین جیل سے نکلیں گے وہ خود سی ایم کی کورسی پر کابیج ہونا چاہیں گے اور یہی سے کہانی کی پٹکتہ لکھے جا چکی تھی ہوا بھی وہی اور یہی سے شروع ہوا چمپائی سورین کے ساتھ مان اپمان کا کھیل اور اس چال کو بھاپنے میں ہیمن سورین نے دیر کر دی اور جیل سے نکلتے ہی چمپائی سورین کو ادھکار بھی ہین کر دیا ان کی لابکاری یوجنا کو نئے رنگ روگن سے ہیمن سورین نے اپنا آنا شروع کر دیا پی جے پی تو اس خاص موقع کی تلاش میں تھی اور جیسے ہی موقع ملا جیمم کو اتنا بڑا راجلی تھی چھٹکا دیا کہ جیمم کے لیے یہ پچا پانا اور بھی مشکل ہو گیا اور بی جے پی نے چمپائی سورین کی لیوات سے ہرا رنگ ہٹا کر بھگوا کا گہرا رنگ چھٹا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس چمپائی کو اپنے خیمے میں لاکر بی جے پی جھارکن چناؤں میں مشن ٹرپٹی کو انجام دے کر فتح کرنے کی سپنا دیکھ رہی ہے وہ چمپائی سورین کتنے فائدے من ثابت ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو بلکل صاف ہے وہ یہی کہ بی جے پی کا مشن ٹرپٹی کی شروعات ہو چکی پھر ای ریپورٹ انڈیا وائز رانچی تو فلاحل یہاں پر رکھنے کے ایک چھوٹے سے بیگ کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے فوراں لوٹر آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور مکہ منتری یوگیاد اتنات آج کانپور پہنچے جہاں انہوں نے ویکاز پریوجناؤں کا لوکارپنہ اور شلیہ نیاز کی کارکرم میں اتر پردیس کے مکہ منتری یوگیاد اتنات نے کہا کہ آج پردیس میں کانون بیوستہ کا راج سماج بادی پارٹی کا ایتیاز گنڈا گردی والا ایتی حاص رہا ہے سنیے مکہ منتری یوگیاد اتنات نے کیا کچھ کہا بھارتی جنتا پارٹی اور سیوگی دموں کے ہمارے سبھی پدادی کاریگاڑ کانپور کے میرے سبھی یوہ ساتھیوں اور پستید بین اور بھائیوں آج مجھے ایک بار پھر سے کانپور کے جنتا جناردن کے پرتی کرتگیتا گیاپیت کرنے اور یہاں کے یواؤں کے لئے کچھ وشیشت یوجناؤں کے ساتھ آنے کا سو بھاگی پرابت ہوا ہے آج کے سو سر پر ان سبھی یوجناؤں کی سوگاہ دیتے ہوئے مجھے تنت آنند کی اندبوتی ہو رہی ہے اس سو سر پر میں سب سے پہلے کانپور واسیوں کا حردہ سے آبھار بیکت کرتا ہو کہ ابھی حالی میں سمپن لوگ صبح چناؤں میں آپ نے بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاسی سی رمیس عوستی اور سی دیوینٹ سنگھ بھولے جی کو بجائی بنا کے بھیجا اس کے لئے آپ کے پرتی کانپور واسیوں کے پرتی حردہ سے آبھار بیکت کرتے ہوئے بدلے میں سات سو پیتالیس کروڑ کی یوجناؤں کی سوگاہ ہم لوگ کانپور واسیوں کو دے رہے ہیں اس کی بھی میں حردہ سے بدھائی دیتا ہوں بین اور بھائیو آج نوزوانوں کے سپنوں کو اڑان دینے کے لئے جہاں روزگار کی ایک بڑی یوجنہ کو لے کر کے پچاس کمپنیوں کے بارہ ایک ساٹھ ایک ہزار سے تک نوزوانوں کو روزگار بطرن کے اس کارکرم کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں وہیں سیکڑوں ادھیمیوں کو لون دینے کے لئے بھی آج یہاں لون میلا بھی لگا ہے تو الگ بھاٹ آٹھ ہزار یواؤں کو یواؤں سسکتی کروڑ یوجنہ کے انتر کا ٹیبلٹ اور سمارڈ پھون کا بطرن بھی ہوا ہے اس اثر پر ان سبھی یواؤں کے لئے ان سبھی روزگار پرپٹ کرنے والے یواؤں کے لئے لون پرپٹ کرنے والے ادھیمیوں کو بھی میں ہر جیسے بدای دیتا ہوں اپنی سب کامنائے دیتا ہوں این اور بھائیوں آپ نے ڈولینجن کی سرکار اتر پردیش کے اندر دیکھی ہے سرکار نے سرکسہ کا سوساسن کا اور بکاس کا ایک موڑل دیا ہے آپ نے دوہزار ستر کے پہلے اتر پردیش کو بھی دیکھا ہے دوہزار ستر کے پہلے اتر پردیش اپنی پیچان کے لئے مہتاز تھا اراجتہ چرم پر تھی گنڈا گردی اتر پردیش کی پیچان بن چکی تھی ہر پروہ اور تیوہار کے پہلے دنگے ہوتے تھے بیٹی اور بیاتاری دونوں سرکسیت نہیں تھی پردیش کے اندر کوئی آنا نہیں چاہتا تھا اور جو ناظران اتر پردیش کے پاہر جاتا تھا اس کے سامنے سویم پیچان کا سنکٹ کھڑا ہوا تھا ان پی پرید پرستیتیوں میں یہاں کی پیڑا کو سمجھ آج دنیا کے سب سے لوگ پریہ راجنیتہ پردان منطری موڈی جینے بہن اور بھائیوں آج بکاس کا کیا موڈل ہونا چاہیے یہ اتر پردیش تیہ کرتا ہے آج سوساسن کا موڈل کیا ہونا چاہیے اتر پردیش تیہ کرتا ہے کانون بیوستہ کیسے ہونی چاہیے آج یہ اتر پردیش تیہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی درش سے کیا تھے بہن اور بھائیوں میں بھی آ رہا تھا تارکرم اسطل پر آ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے بیت منطری سے پوچھا ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے میں نے کہا کھننا جی آپ نے اس عمارت کو دیکھا ہے یہ کیا ہے کھننا جی نے کہا ہاں یہی لان املی رکھ کریں گے اگلی خبر کیوں اور لکھنوں میں جل جیون مشن کی راج اسطری کا رشالہ ہوئی اور جس میں جل شکتی منطری سوطن دیو سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ستی ہے کہ جل ہی جیون ہے سات سو اٹھامن جاگروکتا ریلی بھی نکالی گئی سنیں سچتی سچت کیا جا رہا ہے ایک چائے بیچنے والا جو گریبوں کو درد کو سمجھتا ہے جس کی ماں دوسرے گھر میں کام کرتی ہے دیش کے پردان مندری بہت بنے ہوں گے لیکن جو سنگھر سے تپسیا کر کے نکلتے ہیں ایک کو لیڈر کیسے بنایا جاتا ہے بہت سنگھر سے کے بعد لوگ لیڈر بنتے ہیں لیڈر بننے کے بعد جب پردان مندری کا پوشٹ ملتا ہے وہ اسے سبھی مہا مندری پردان مندری اچھے ہوتے ہیں لیکن دیش کے گورہ اٹلی بھی ہی ریواز تو ہی مہو میں مختار انساری کے قریبی بھو مافیا افضل احمد پر اولیس نے بڑی کاروائی کی ہے افضل احمد آئی ایس آئی ایس ون نائنٹی ون گینگ کا صدس سے پولیس نے اس دوران بھو مافیا افضل احمد کی دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی سمپتی بھی کرکی سی او سہی تحصیل دار اور تین تھانوں کی فورس کاروائی کی وقت موجود لیں ایک بھو مافیا افضل جو کہ اپنے عوید طریقوں سے اس نے جو دن کمائے ہیں اس سے ارجیت کی گئی جو سمپتی تھی جس کو اچل سمپتی بھونو اور پلاٹنگ کے روپے اس نے کیا تھا جس کی پورکی امجبتی کرر کی کاروائی کی جا رہی ہے آج یہ آئی ایس ون نائن ون گینگ کا صدس سے ہے اور اسی کے چلتے جو ہے کہ اس نے عوید طریقے اور اپنے پراباو کو دکھاتے ہوئے جمین سے جڑے ہوئے جو عوید گتھی دیاں ہیں اس کے تحت اس میں جو ہے کی سمپتیاں آرجیت کرنے کا کاری کیا ہیں دیکھیں ایک جمین جو ہے دو کرون سے اوپر ہے دو کرون بارہ لاکھ کے آس پاس ہے جبکہ ایک انے رکبہ ہے جس کی کیمت ستر لاکھ روپے ہے تو یہ کلملا جلا کے دونوں تین کرو سے آدھی سمپتیاں ہیں خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ رائی بریلی میں رک رک کر ہو رہی باریس سے بدوکر تھانک شیطر کے دیدانی گاؤں میں ایک مکان بھر بھر آ کر گر گیا ملبے میں دبنے سے معصوم سہی تا تین لوگ گھائل ہو گئے گھائی میڑوں نے ملبے میں دبے گھائلوں کو باہر نکالا جس کے بعد گھائلوں کو جلاس پتال میں پتی کروایا گیا جہاں سبھی کائلہ چل رہا ہے کیا نام آپ کا کہاں رہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں آپ کے کیا ہوا ابھی کیسے گھائل ہو گئے چھت گر گئی تو ابھی کہاں پہ لائے چھت گھائی چھت گیا ہے اور سی سی ٹی وی پوٹیج کی بھی مدد نہیں جا رہی مہین رائے بریلی میں بارہ سال کی ناوالی کے ساتھ بلاتکار کرنے والوں کو گرامیڈوں نے رنگیں ہاتھوں پکڑا گرامیڈوں نے بلاتکاری کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گھٹنا تب ہوئی جب کیسوری بھاری بارش کے دوران سونچ کے لیے نکلی ہوئی تھی اسی دوران گاؤں کا ہی رہنے والا سرچیت ورما کی سوری کا پیشہ کرتے ہوئے خید تک پہنچ گیا اور کیسوری کے ساتھ زبرجستی کرنے لگا تب ہی لڑکی نے شور مچایا اور شور کو سن کر گرامیڈ موقع پر پہنچے اور آروپی کو پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تو خبر رائبریلی سے ہے جہاں سی ایم ایس ڈاکٹر پردی پکڑ کروال نے تگلہ کی فرمان جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسوست نوجاز شیسو کے ہونے پر سی ایم ایس نے کہا کہ نوجاز شیسو کے علاج کی ذمہ داری جلہ اسپتال کی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم ایس نے یہ بھی کہا کہ اسوست نوجاز شیسو کو علاج کیلئے ایم او ذمہ داری نہ لے آپ کو بتا دیں کہ یہ سارا معاملہ رائبریلی کے راڑہ بینی مادر جلہ چکت سالے کیا تو وہیں جگرنہ تھانا پروباری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا سی جیم کوٹ نے آدھیش دیا ہے نئے قانون کے طاحت نیائے آلے نے تھانا پروباری شیلیس رائے ایس آئی صبح یادو سہیت چھے لوگوں کو ایف آئی آر درج کرنے کا آدھیش دیا ہے تھانا پروباری شیلیس رائے پر عوید روپ سے زمین کبجہ کرانے کا آروپ تو خبروں میں آگے بڑھیں گے ہم روحہ میں ڈاکٹر کو بلیک مل کرنے والی مہیلہ کو پولیس نے گھرپتار کر لیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ نے ڈاکٹر پر فرچے مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے کر دس لاکھ روپے لیے تھے مہیلہ کا گینگ سیدھے سیدھے لوگوں کو جال میں پسا کر بلیک مل کرتی اور ڈاکٹر کو بلیک مل کر دس لاکھ روپے لیتے ہوئے مہیلہ کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا ہے جسے بعد پولیس نے اسے گھرپتار کر لیا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے مہیلہ میں پولیس نے عوید نشیل پردارت کی تذکری کرنے والے آروپی کے قلاب گینگ سٹر ایکٹ اور آز ساماجی کاموں کے طاعت گروہ بنا کر عوید طریقے سے کمائے گئے دھن کی عوید سمپتی کو کر کیا ہے ورشت پولیس ادک شک سیلیش کمار پانڈے نے مافیاؤں کے سمپتی کو کر کرنے کا عبیان چلا ہے تو خبر دنبر میں فیلالبی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھت رہی نیوز نمسکر